میرمنٹ آف بوائلنگ پوائنٹ ایلیویشن کے بارے ہم بات کرتے ہیں جی جب ہم نے دیکھا تھا کہ بوائلنگ پوائنٹ ایلیویشن جو ہمارے پاس ایک کولیگیٹیو پروپٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کی میرمنٹ کس طرح سے کریں گے اس کے لیے ہم ایک اپریٹس لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس اپریٹس کو یہ جو سارا کا سارا ہمیں نظر آرہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں لینڈز برگ یہاں پر ہم لکھتے ہیں لینڈز اپریٹس ٹھیک ہے برگرز اپریٹس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو میتھرڈ ہے اس سارے کو ہم کیا کہتے ہیں جس کے تھو ہم بوائلنگ پوائنٹ ایلیویشن کو سٹاڈی کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں لینڈز برگرز میتھرڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اب اس میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس یہاں کیا ہے یہاں پر ہیٹ پروائیٹ کی جا رہی ہے کس کو جی پیور سولونٹ کو یہ ہم نے پیور سولونٹ لیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہیں دو ٹیوبز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس لانگ ایک ٹیوب لائک ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسر یعنی کہ بہت ایک لمبی سے یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹیوب ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اگر یہاں پر ویپرز بنتے ہیں اور وہ باہر یہاں تک سارفیس تک پہنچتے بھی ہیں تو وہ باہر ویپرز نہیں نکلتے بلکہ یہاں تک کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ temperature جو ہے باہر سے ان کو ٹھنڈا مل رہا ہوتا یہاں پر تو وہ واپس liquid میں convert ہوگے اور purify ہوگے دوبارہ سے واپس یہاں پر آ جاتے ہیں یہ جو second tube ہمیں نظر آ رہی ہے یہ vapor containing یعنی کہ pure solvent vapor containing یہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہاں پر solvent solvent vapors اس میں جو ہے وہ والی ہمارے پاس یہ جو ہے وہ tube ہوتی ہے اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں vapors کہاں جاتے ہیں وہ اس کے تھو یہاں move کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے اگر ہم دکھا دیں اس کو کس طرح سے جی کہ یہاں سے جب ہم heating دیتے ہیں تو vapors اس والی ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس tube ہے اس کے through یہاں سے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے inside ہوتے ہوئے اس طرف اس والے chamber میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ یہاں پر جو ہمیں اس کا round سے نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں جی pores ہوتے ہیں اور یہاں سے vapors اس کے اندر جاتے ہیں اپنی heat transfer کرتے ہیں اور اس کے بعد اس والے hole سے یہ جو ہمیں brown سا نظر آ رہا ہے اس کے through باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم دیکھتے چلیں کہ یہ pure solvent والا ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس یہ pure solvent flask تھا ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم pure solvent کو heat کریں گے اور ہمارے پاس کیا بنیں گے vapors بنیں گے اس کے پھر یہاں پر ہمیں یہ bulging سا ایک part نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ tube like ہمیں ایک structure نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی inner tube یہ ہمارے پاس ایک tube ہے جو کہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں inner tube ٹھیک ہے inner tube ہے اور یہ کیا ہوتی ہے جی graduated ہوتی ہے graduated کا مطلب کیا ہے جی ہم نے اس کے اوپر جو ہے markings اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گی graduated ہم لکھتے ہیں اس کو graduate ہوئی بھی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے numbering ہمیں show ہوگی جس طرح ہمارے پاس scale ہوتا تو اس کے اوپر ہم نے graduation کیوی ہوتی ہے یعنی کہ different ہم نے یہاں پر numbering بتائی ہوتی ہے تو graduated ہم اس کو tube بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جی centimeter cube میں ہمارے پاس جو ہے وہ measurement آ جاتی ہے اور اس طرح سے ہم کسی بھی liquid کا اس سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں جی volume measure کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس blue color کا اس کے اندر موجود ہے یہ کیا ہے جی یہ thermometer ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کو بھی چلیں ہم label کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا آ جاتا ہے یہ thermometer آ گیا ہمارے پاس اس سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو temperature آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہم kelvin کے hundred part تک دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایک kelvin کے کیا کریں hundred part کر دیں تو اس value تک بھی یعنی کہ بہت چھوٹی value بھی ہم اس سے بہت easy لی کیا کر سکتے ہیں temperature کی یعنی کہ ہیر جو بھی اس میں changing's آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بعد میں ہمارے پاس کیا ہے یہ outer tube ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یہاں پر یہ outer tube ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم چلیں اس کو لکھ دیتے ہیں outer tube outer tube کے ساتھ ہمارے پاس ایک جو ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں outer tube اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اگین یہ hole سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ hole کس طرف کو جاتا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس vapors آ گئے تھے وہ کیا ہوں گے یہاں سے vapors اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کس میں convert ہونے کے لیے یہاں سے بھیج دیے جاتے ہیں وہ vapors ہم condenser کی طرف بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیاں چلے جاتے ہیں ویپرز condenser کی طرف چلے جاتے ہیں اور condenser میں جا کے کیا ہوتے ہیں وہ liquefy ہو جاتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں تھنڈے ہونے پر ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس vapors ہیں وہ liquid میں convert ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں to condenser condenser کی طرف ہم اس کو کیا کر رہے ہیں جی بھیج رہے condenser ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس آگے toward condenser یہاں سے ہم نے بھیج دیا اب یہ جو تھا یہ کیا تھا اب boiling point elevation ہم کس طرح سے نوٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پر heating start کرتے ہیں vapors یہاں سے جانا شروع ہوتا جاتے ہیں solvent ہمارے پاس vapors جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے pure solvent لیا ہوتا ہے یہاں ہم نے pure solvent لیا ہوا ہے تو ہمارے پاس vapors جو آئیں گے وہ اپنی latent heat of condensation جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ transfer کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر جو heat موجود ہے وہ اس کو دیتے ہوئے اور قدریں تھنڈے ہو جائیں گے یعنی کہ جتنا پہلے vapors کا temperature تھا اتنا نہیں رہے گا لیکن باہر کے طرف آئیں گے تو again یہاں پر تو ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں glass board بھی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں سے heat again transfer ہوتی رہے گی اور ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ اندر solvent پر اور پڑاوا ہے وہ کیا ہوتا رہے گا جی گرم ہوتا رہے گا حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی boiling start ہو جائے گی جب boiling start ہوگی تو ہم اس solvent vapors کا جو passage ہے وہ block کر دیں گے یعنی کہ روک دیں گے اور صرف اور صرف اس heat کی rating کو جو ہمارے پاس reading یہاں پر آ رہے ہوگی thermometer کی اوپر اس کو ہم نوٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس solvent کا pure temperature boiling temperature ٹھیک ہے تو لیٹس سپوز ہمارے پاس وہ تھا جی ہنڈر ڈگری سی ہم اس کو لے آتے ہیں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا اس کے بعد کیا کیا ہم نے جی اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ few pallets of non-volatile solute بیچ میں add کیا اس میں سے کچھ solvent جو ہم نے نکال لیا اور پھر ہم نے solute بیچ میں add کر دیا ٹھیک ہے non-volatile solute add کر دیا اب کیا ہوگا again ہم یہاں سے کیا کریں گے solvent vapors دیں گے اور اس طرح سے جو vapors ہوں گے vapors اپنی heat جو ہے وہ اس میں transfer کرتے رہیں گے اور until اور unless ہم کہیں گے ان solution کی جو ہمارے پاس non-volatile solute add کر کے اور solvent نے mix ہو کے آپس میں solution بنایا تھا وہ اس کی boiling جو ہے وہ start ہو جائے گی again ہم کیا کریں گے solvent vapors کو وہیں پہ ہم اس کا passage روک دیں گے اور temperature note کریں گے جس temperature پر وہ boiling ہمارے پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس temperature کو ہم note کریں گے اور اس کو ہم کیا کہیں گے boiling temperature of solution ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس کتنا آگیا let's suppose ہمارے دیکھیں کہ ہم delta tb یعنی boiling temperature کا difference find کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا آرہا ہے 101 minus 100 degree c ٹھیک ہے تو ان دونوں کا جب ہم difference find کریں گے تو ہمارے پاس almost یہاں پر جو ہم suppose calculation کی ہے اس کے according ہمارے پاس 1 degree c اس کا elevate ہو گیا ہے boiling temperature تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ non volatile solute add کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے boiling point elevate کر جاتا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں یہ کون سا solute add کیا ہے non volatile ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے non volatile solute add کیا تھا جس کی وجہ سے delta tb ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اوپر ہم نے فارمولا دیکھا تھا جس میں more on of boiling point اس میں یہ کہ M2 جو ہے ہمارے پاس اگر ہم نے نکال نہ ہو molar mass of solute ہم نہیں پتا کون سالیوٹ ہم نے بیچ میں add کی ہے اس کا ہمیں weight پتا ہے W2 کیونکہ gram ہم نے اس کی weight کر کے بیچ میں ڈالی تھی W1 ہم پتا ہے weight of solvent ہے اس طرح سے یہاں پر kb ہر solven کے لئے بیلوس کونسٹن جو ہے ہر solven ہو دائی جیسے water کے لئے ہمارے پاس 0.52 ڈگری سی ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس delta tb بھی جس طرح ہم نے نیچے calculate کیا ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہمارے پاس آ جائے گا تو اس formula کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر لیں گے ہم اس کی molar mass جو سے ہم کیا معلوم کر لیں molar mass of solute اس طرح سے پتہ جائے گا اگر ہمارے پاس unknown solute ہم نے بیچ میں add کیا ہے ہم نہیں معلوم کون سا solute تھا اس molar mass کو فائن کر کے ہم اس کی information سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس solute کو ڈالنے سے ہمارے پاس boiling point جو ہے وہ اتنا elevate ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لین برج مہتر تھا جس کے ثرو ہم نے کیا فائن کیا جی boiling point elevation کو